ملک اور معاشرے دھونس اور جبر سے نہیں توازن اور انصاف سے قائم رہتے اور پھلتے پھولتے ہیں لیکن آج ہمارے ملک میں انصاف ناپید ہے اور توازن کے نام پر ادارہ اپنی حدود کراس کرنے کو فرض سمجھ رہا ہے پارلمنٹ کے پاس آئین سازی کی اختیارات ہیں مگر وہ قانون بنا سکتی ہے ترمیم کر سکتی ہے اور قانون ختم بھی کر سکتی ہے لیکن یہ اختیار لا محدود نہیں سیاستدانوں کا کونسا قانون آئین اور عوامی مفاد کے منافی ہے اس کا فیصلہ صرف سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے وقت کی ضرورت ہے کہ اداروں میں تصادم کے بجائے توازن پیدا کیا جائے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاستدان توازن کے نام پر اداروں کی شکل و صورت ہی تبدیل کرنے اور انہیں اپنے تابع بنانے پر طلع ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک بار پھر نوے کی دہائی میں آ چکے ہیں جہاں پردے کے آگے کچھ اور اور پسے پردہ کچھ الگ ہی کہانی چل رہی ہے سیاسی تقسیم بھی اس قدر ہو چکی ہے کہ کوئی بھی جماعت کسی دوسری جماعت کا وجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ملک کے سب سے تجربہ کار سیاستدان میاں نواز شریف نے آج لمبے عرصے بعد ایک تقریب میں لبکو شاہی کی لیکن ان کی آج کی تقریر میں بھی زیادہ تر وہی پرانی باتیں وہی گلے شکفے اور الزامات کی روانی تھی کچھ ججز جرنیلوں کے بعد اب نواز شریف نے عوام سے بھی شکفے شکایتیں شروع کرنا کر دیے ہیں وہ یہ سوال بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جب انہیں نکالا گیا تو عوام باہر کیوں نہیں نکلی عوام نے نکالنے والے سے سوالات کیوں نہیں پوچھے آج نواز شریف نے طریق انصاف کو بھی نشانے پر رکھا سووں کے درمیان پیدا کی جانے والی کشیدگی پر بھی بات کی لیکن نواز شریف نے متنازع آئینی ترمیم آرٹیکل ترے سٹے کی تشریح کے کیس سمیت موجودہ سیاسی حالات کے کسی ایک پہلو کو بھی اپنی تقریر کا حصہ نہیں بنایا یہاں سوال یہ ہے کہ آخر ان معاملات پر نواز شریف کے بات نہ کرنے کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہے یا پھر وہ کسی کے ہاتھوں مجبور ہیں دوسری جانے بعد سپریم کورٹ میں ایک منطبہ پھر آرٹیکل ترے سٹے نظر سانی کیس کی سمات ہوئی پی ٹی آئی کے وکیل بارسٹر علی زفر نے بینچ پر اعتراض اٹھایا تو چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے ججز کی مشاورت سے متفقہ طور پر اس اعتراض کو مسترد کر دیا آئینی ترمیم کی بات کریں تو ایک بار پھر اس ترمیم کو لے کر حکومتی صفحوں میں مکمل احتیاط برتی جا رہی ہے نئے مساودے کے نقاط بھی پہلے کی طرح پوشیدہ رکھے جا رہے ہیں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے حکومت بیق وقت پلان اے اور پلان بی تیار کیے ہوئے ہیں لیکن کس پلان پر عمل کرنا ہے اس بارے میں حکومت بھی کنفیوز ہے ان تمام ترموضوات پر بات کریں گے سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے مسلم نگنون کے سینئر رہنمار شیخ روحیل اسکر صاحب بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا سراج نواز شریف صاحب بہت عرصے بعد منظر عام پر آئے تحریک انصاف پر بھی تنقید کی اور کہا کہ مجھے عوام سے بھی گلہ ہے اور مجھے گلہ نکالنے والوں سے بھی ہے جتنا عوام کو ہے آپ کو لگتا ہے وہ بیانیاں جو خود انہوں نے دفن کر دیا تھا آج تھوڑی سی مادون کوشش کی ہے اسے جگانے کی میاں صاحب نے اب میاں صاحب اگر مجھ سے مجھ سے مشرق کیوں کریں گے وہ تو ہے بڑے بڑے زیرق اور بڑے ذہین لوگ ان کے اردگرد کٹھے ہیں جو ان کو مشفرے دیتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب ان کو یہ چھوڑ دینا چاہیے کہ مجھے کیوں نکالا میرا کیا قطور تھا عوام سے گلہ عوام سے کیا گلہ ہونا یار عوام نے آپ کے بھائی صاحب کو سولہ مہینے پرائم نیسٹر بنائے رکھا اب پھر پیشلے آٹھ نو دس مہینے سے آپ کے بھائی صاحب جو ہیں وہ پرائم نیسٹر ہیں میرا خیال میں آپ لوگ بہت شیانے ہو گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو میرا خیال میں میاں صاحب کو جو ایکشیل جو پرابلمز ہیں نا ان کو رضیس کرنا چاہیے ہیں مطلب آچھا میں میاں نوازشیو جس کو جانتا ہوں بڑے بڑے بابکار آدمی ہیں بڑے تیمے لہجے میں بولنے والے ہیں اور بہت کم تنقید کرتے ہیں اور وہ بہتر بھی یہ رہتا ہے اب میں بیشنر مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن پہ تنقید کرنا اپوزیشن کو اس کی بخالفت کرنا یا ان کے سوالوں کے جواب دینا یا ان کے ساتھ کانٹروورسی میں چلا جانا یا ان کے ساتھ قابل بازی میں چلا جانا یہ آپ کا جو سفر ہے اس کو خراب کرتا ہے آپ نے ترقی کرنی ہے آپ ترقی کرنے کے لیے آپ کو اپنی سوچ کو بڑا مصبت رکھنا پڑتا ہے آپ نے آپ کو ان ان الجھاؤں سے ان تکراؤں سے آپ کو بلکل سائیڈ لائن کرنا چاہیے بڑا اچھا جا رہا تھا بڑا فرس کلاس جا رہا ہے آپ الیکٹریٹی کے جو آپ نرخ کم کیے آپ نے آئیل کے نرخ کم کیے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ اگر اپنے سوچ کو ایک اپنی وہ رکھیں مصبت تو میرے خیال میں آپ قابو کر سکتے ہیں پتہ نہیں میں تو میاں صاحب کے پاس نہیں ہوں نہ میں میاں صاحب کے ساتھ ہوں نہ میاں صاحب کی مشاورت میں ہوں میں کم از کم ہوں تو میں میاں صاحب سے بلکل یہ کہوں کہ آپ اپنا فوکس رکھیں آپ کے پاس بہت لمبا تجربہ ہے بہت اچھا آپ کے پاس ایک ایسا ہے جس میں آپ لوگوں کو اچھی اچھی ایک صحت منت زندگی دے سکتے ہیں ایک بہتر زندگی دے سکتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے اوپر بیرونی طاقتیں بہت زیادہ کرتے ہیں ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ان کو استعمال کرنی چاہیے میرا میرا مشورہ ہے پتہ نہیں آپ یہ سنتے ہیں کی نہیں آپ کا پروگرم سنتے ہیں کا نہیں سنتے ہیں سر آپ انہیں پیسے ڈائریکٹ کیوں نہیں بتاتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی آپ کی ڈائریکٹ بھی تو آپ مشورہ دے ہی سکتے ہیں یہ آج کل تھوڑے فاصلے ہیں کھمال کرتے ہیں میں کوئی اکل مند تھوڑی اتنا اکل مند ہوتا ہے پتہ نہیں آپ لوگ کیوں جب بلوالے تو میری سمجھے باہر ہیں کہ میں کوئی اتنا کوئی اکل اور دانش کا مالک تو نہیں ہوں لیکن بارہ میری اپنی ایک سوچ ہے میری اپنی ایک سمجھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک ذوینداری ہے میں پاکستانی شہری ہوں میرا کام ہے کہ میں اگر آپ مجھے بلاتے ہیں میرا کام ہے آپ کو صحیح راستہ دیکھاؤ مجھے اگلے دن کسی دن یہی بات کی تھی جو آپ ابھی بیانیاں کی بات کر رہے ہیں دیکھیں بی 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 بات یہ ہے بیانیوں سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے بیانیوں سے لوگوں کے بچوں کے مستقبل بہتر نہیں ہوتے پتہ نہیں کون آپ کو سمجھاتا ہے یہ بیانیاں 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 کھیل رہے ہیں بیانیاں اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے بڑے آئیڈیل حالات ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھ شہر ہے کہ آپ کے پاس حالات بھی نہیں ہیں آپ کے پاس ذرائع بھی نہیں ہیں تو بیانیے سے تو آپ کو کوئی نہیں ووٹ دے گا میں آپ کو یہ بڑے وسوط سے بات کہتا ہوں کہ میری شاشت میں بڑا عرصہ ہو گیا سیمیٹین نائن میں میں نے پہلا الیکشن لڑا میرے والد نے انیسو انہتر نہیں انیسو نائنٹین ففٹی نائن میں انہوں نے پہلا الیکشن لڑا تو ایک لمبا میرے پاس ایک ایسا راستہ ہے اور میں تجربہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے بیانیوں سے کچھ نہیں ہوتا مثال میں آپ کو میری ایک مثال میں یہاں پہ آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں کہ آپ کو شاید پسند آ جائے یا آپ کے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ذلفگار علی بھٹو کا بیانیاں آپ کو یاد ہے روٹی کپڑا مکان کیا مل گیا تھا روٹی کپڑا مکان وہ زندہ کیسے رہا بیانیاں سے نہیں زندہ رہا ذلفگار علی بھٹو کو زندہ رکھا اس کے کام ہونے کونسے کام تھے وہ میں آپ کو گناہ دیتا ہوں تیہتر کا این ایٹم شروع کیا نیکلر پار بننے کی کوشش شروع کر دی شروعات کی قادیانیوں کو غیر مسلم کیا شراب پہ پندھندی لگا دی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ کٹھا کر کے کانفرنس کر دی اور یہی چیزیں اس کی موت کا سبب بن گئے لیکن ہوا کیا کہ بھٹو کو مرے ہوئے عرصہ عرص گزر گیا آپ اپنوں کو بھول جاتے ہیں لیکن بھٹو آج بھی زندہ کیوں اس لئے کو اس نے ایسے کام کر دی ہے بیانیاں سے نہیں زندہ رہا وہ روٹی کا بڑا مکان نے زندہ نہیں رکھا اس کو اسے کام نے اس کو زندہ رکھا بلکل صحیح آج بھی آپ آج بھی آپ کر لیے بلکل ٹھیک شیخ صاحب حکومتی اتحاد کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ پر جمعی ہوئی ہیں ترے سے ٹیک کے کیس کو لے کر اور جتنی وزراء باتیں کرتے ہیں انہیں تو پورا پورے یقین ہے کہ یہ معاملہ ان کی حل میں حق میں حل ہو جائے گا اور شاید وہ یہ ترشی کا فیصلہ ریورس کرانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے یا حکومت وقت کی ضرورت ہے میں آپ کو گزارش کروں ایک منیجر سے فیولی بھی عرض کیا نہائیت میرے نظرین نہائیت اہمکانہ بات ہوتی ہے کہ کوئی کیس اگر یا کسی بھی کوٹ میں اگر وہ کیس پینڈنگ ہے تو اس کیس پہ اپنی آرہ دینا اس کیس کے مطلق یہ بات کرنا کہ وہ کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا کیوں بھئی آپ کون ہو کیوں آپ ان موزر جج سہبان کو کنٹروورشیل کرتے ہو کل کو اگر فرض کیجئے فرض کیجئے بقول آپ کے یا بقول کسی کے بھی آپ کے حق میں کیس چل جاتا ہے لوگ فوری طور پر لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی گی یہ تو پہلی کہہ رہے تھے تو لہٰذا اکل اور دانش یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی زبان کو بند رکھیں اور ضروری نہیں کہ ہر کیس آپ کے آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے یہ بہت بڑی ایک ڈراؤ بیگ ہے ہمارا کیس آپ کے حق میں ہوا ہم ڈونگرے بجانے شروع کر دیں گے اگر ہمارے خلاف ہوا تو ججوں کو ہم آڑے آتھ ہو لیں گے یہ غلط طریقہ ہے میں اس کیس بلکل اتفاق نہیں کرتا لہذا آپ کو یہ اپنے آپ کو بلکل الگ تھلگ رکھنا چاہاں جس پر کیس آپ کا ڈیسائیڈ ہو جائے ایدھر آپ کے حق میں اور آپ کے خلاف اس کے بعد آپ کا ایک حق بنتا ہے کہ آپ اس پر کریڈیسائز کر سکتے ہیں آپ اپنی آرہ دے سکتے ہیں آپ اس پر بات کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کسی کی پوزیشن کو خراب کرنا یہ کچھ دانشک مندی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا سر آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس نے پیپلز پارٹی پیش پیش ہے نون لیگ ذرا غائب ہے اور جمعیت اسلام قبل کے ساتھ یہی ڈیل کر رہے ہیں تو حکومت اتنی پیچھے کیوں کھیل رہی ہے ہو جائے گی ہو جائے گی دیکھیں میں نے پہلے بھی ایکس کیا تھا کہ دیکھیں فضل عمان شاہب مولانا فضل عمان شاہب کا ایک پولیٹیکل سٹیٹس ہے ایک قد ہے ان کا دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ ان کے ساتھ بات کرنے گئے تھے اگر تو آپ سمجھتے ہو کہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کے پاس جسین کرنے کا اختیار ہے اور نقاط کو منوانے کا اختیار ہے پھر تو بات سمجھ جاتی ہے میری نظر میں اگر تین شخصیات ان کے پاس جاتی ہیں تو مولانا صاحب کو انکار کرنا بہت مشکل ہو جاتا وہ تین کون تھے اور وہ تین شخصیات کون تھی تھی نیا نواشیف صاحب آصف زدداری صاحب اور چودی شجاعت صاحب اگر مولانا کہتے کہ میرے ساتھ یہ جو بات ہے میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی اور اس کو آنر نہیں کیا گیا اگر آصف زدداری صاحب یا شجاعت صاحب اس پہ ان کو یہ کہتے اگر ان کو یہ شیوٹی دے دیتے کہ ٹھیک ہے آئندہ ایسی نہیں ہوگا ہم اس کے ذمہ دار ہیں تو میرے حل مولانا صاحب جو تھے سر زدداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی میاں صاحب اسلامباد گئے لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا پریس کانفرنس کر کے تو وہ واپس آگئے شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ معاملات نہیں بڑھنا اور میرے جانے کا فائدہ نہیں ہونا نہیں نہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا ایک دور تھا میاں صاحب اور فضل عمان صاحب کی بہت اچھی بنتی تھی بہت اچھا ہوتا تھا پھر غلط فہم یہ ہو جاتی ہیں اور غلط فہم یہ کون ڈالتا ہے میرے جاسے لوگ جن کا اپنا قط تو کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے موں سے غلط قسم کے الفاظ نکال کے غلط قسم کی باتیں نکال کے وہ اس طرح کی غلط فہمیاں ڈال دیتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کئی کئی دروازے بند ہوتے ہیں دروازے کھلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں ہوتا رہتا ہے چل جائے گا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مولانا مان جائیں گے مولانا بڑے زیرک آدمی ہے بڑے سمائیدار آدمی ہے بلکل ٹھیک ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لئے کوئی نہ کوئی مذاکرات کا راستہ کھولنا چاہیے کیونکہ رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی جماعت ہے جو کسی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی اس لئے کوئی بات ان سے نہیں ہوگی رانا صاحب بہتر سمجھتے ہیں بڑے اکل مند آدمی ہے انتہائی اکل مند آدمی ہے انجا شاہ کل مند ہوئی دی شکتہ کوئی دنیا میں بہتر سمجھتے ہیں لیکن سر یہ کہنا کہ اب ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے یہ غلط بات ہے یہ میں اس بات اتفاق نہیں کرتا ہوں شیاست کو شیاست کرنی چاہیے شیاست کے ساتھ نپٹنا چاہیے ذاتیات میں اور اتنی زیادہ نفرت وہ نہ پی ٹی آئی کو زیب دیتی ہے نہ نونلی کو کسی کسی بھی شیاستی جماعت کو آپ شیاست کریں اگر آپ نے کسی کے ساتھ نپٹنا ہے یا کسی کے ساتھ آپ نے بندہ دینا تو سیاسی طور پر بدلے اچھے کام کریں ان کا سیاسی طور پر ان کا انتہابی طور پر ہار جانا یہ سب سے بڑا بدلہ ہے اور بڑتا نہیں کیوں اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں بندہ ان سے پوچھے آج تک کیا کیا ہے یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے یہ تو ماظر کے ساتھ چھوچوروں والی بات ہے بلکل صحیح بہت شکریہ میں اس کو کو اکل کی بات نہیں کہتا ہوں بلکل صحیح میں وہ کل کی بات نہیں کہتا ہوں جمہوریت ہے اس قسم کے الفاظ نہیں نہیں میں ایسی کہہ رہا ہوں کہ آپ الفاظ الفاظ ادا کرتے ہوئے یا الفاظ کا چناؤ درست ہونا چاہیے صحیح بلکل صحیح جمہوریت ہے اور سب کو حق ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ کا روحیل ازکر صاحب میرے ساتھ موزید بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد کچھ مزید بات کریں گے ویلکم بیک اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے جی ایو آئی کے سینئر راہ دماغ کامران مرتضی صاحب بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت سر مولانا فضل الرحمان نے تمام ہی جماعتوں کو اپنی امامت میں نماز پڑھوالی ہے اب یہ بتا دیں کہ کیا چھبیسوی آئینی ترمیم کا مساودہ تیار ہو گیا ہے اور اگر ہو گیا ہے تو نئے اور پرانے میں خاص فرق کیا ہے دیکھیں اگر کوئی چیز تیار ہوئی ایو چھبیس آئینی ترمیم کے حوالے سے تو اپیشلی کبھی جو ہے نہ اس کو ہمارے حوالے نہیں کیا گیا اور نام سے رائے مانگی گئی ہے نہ کسی قسم کا مشروع مانگا گیا ہے اور میرے کم از کم علم کے مطابق کوئی حمایت بھی نہیں مانگی گئی یہ جو ملاقاتیں ایک آت دن میں آپ دیکھ رہی ہیں یہ میرا خیال ہے صرف سماجی ملاقاتیں ہیں اور مولانا کے منتخب ہونے کے بعد دوبارہ منتخب ہونے کے بعد جو دوست آئے ہیں وہ صرف مبارک بار کے لیے آئے ہیں پول لے کے آئے ہیں اس کے علاوہ شاید کوئی خاص بات نہیں ہے اگر کسی نے کوئی اور اپریشن دیا ہے تو وہ پھر آپ ان سے پوچھ لیجئے مگر کوئی ایسی بات جس کو آپ کہہ سکیں کہ کوئی ہم نے ایگری کر لیا ہے یا ہم کوئی سپورٹ دے رہے ہیں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کامران صاحب ایسی اطلاعات آ رہی تھیں کہ آپ جیو آئی کی طرف سے اور سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹے آئی کی طرف سے مل کر پیپلز پارٹی کی آؤٹپٹ کے ساتھ ایک مساویدہ تیار کر رہے ہیں ایسا ہے آپ کی طرف سے کچھ تیار ہو رہے نا ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک مساویدہ شیئر کیا گیا ہے نمید کمر صاحب نے آج بھی شہر مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے اور اسی حوالے سے ملاقات کی ہو کل میری اور ان کے درمیان میسیجنگ ہوئی تھی میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کب آپ اسلام بعد آئیں گے میں ان کو آج کے بعد کا ٹائم بتا رہا تھا مگر آج میں آ گیا کسی وجہ سے تو ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ باتچیت ہوئی ہے یقیناً اور جو ان کا مساویدہ تھا انہوں نے شیئر کیا ہے اور اس کے علاوہ بات پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوئی تھی مگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہم نے صرف کانسپس بات کی تھی ان کانسپس پر جو کہ انیشلی گورنمنٹ کی طرف سے مساویدہ شیئر ہوا تھا اور اس کے بعد آگے بات نہیں بڑی اور ہم مدرک گئے یہاں پہ بھی بات رکی ہوئی ہے درمیان میں جو ہے نا وہ کوئی ایسی کوئی ایسی جو ہی تبدیلی نہیں آئی جس کو شیئر کرنے کی ضرورت ہو اب کل کے بعد دیکھتے ہیں کہ مولونا کیا کہتے ہیں اس کے بعد مزید آگے بڑا جا سکے یا نہ بڑا جا سکے کل کے بعد اس کے بعد معلومات ہو جائیں گے جو میں آپ کی بات سے اخص کر پا رہی ہوں یعنی کہ ابھی فی الحال کسی بھی قسم کے مساویدے پہ چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے چاہے وہ آپ کا ہے ایک ڈیڈ لاغ ہے اور حکومت اس سے انٹروین نہیں کر رہی آپ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر رہی کسی مساویدے پہ کوئی بات نہیں ہوئی یہ حکومت کی طرف سے جی ایو آئی کی بات تو پیپلز پارٹی کے مساویدے سے ہوئی ہے میں تھے زیادر حیمان صاحب تھے ہم نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی جس میں انہوں نے ڈاکومنٹ ہمارے ہینڈ ور کیے مگر وہ ڈاکومنٹ تو ہم نے بلکل صحیح اور یہ جو خبریں آ رہی تھی کہ محدود مدد کے لیے ملٹری کوٹس کے قیام پر جی ایو آئے راضی ہے کیونکہ اب ججز کی توسی کے اوپر شاہد پیپلز پارٹی بھی بیک آئٹ کر رہی ہے ایسا بھی کچھ ہے دیکھیں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارا یہ جو بڑا اطراز تھا وہ فرنمنٹل رائٹس کو کرٹیل کرنا اور اس کے ساتھ فوجی عدالتوں کے قیام کا معاملہ اور اس کے ساتھ عدالتوں یعنی ہائی کورٹ کے دائر اختیار میں کمی ان سب باتوں پر ہمارا جو اختلاف تھا اب میرے علم کے مطابق ہم نے کبھی جو انا اس پر کنسنٹ نہیں کیا کہ فوجی عدالت ایک قائم کی جائے اچھا اور جو ملاقاتیں اب ہو رہی ہیں جس طرح موسی نکوی صاحب ملاقات کرنے آئے ہیں وہ کس کا سٹینس لے کر پہنچے عرفان صدیقی صاحب آئے کیا وہ میاں صاحب کا بیغام لے کر آئے یا پھر سلام دعا تک ہی بات رہی دیکھیں جو بھی بیغامات آئے ہیں آپ ان کو اس تناظر میں دیکھئے کہ مولانا صاحب امیر منتخب ہوئے ہیں جی ایو آئی کے دوبارہ اور اس امیر منتخب ہونے کے بعد مختلف کارنر سے ان کے لئے مبارک بات کیا پیغام آئے ہیں یا ان کے پاس کوئی دوست آئے ہیں تو جو بھی آیا ہے صرف اس ریفرنس سے آیا ہے اس کے علاوہ کسی مصفدے پہ بات ابھی تک کوئی دے گئی اچھا کامران صاحب لیکن حکومتی وزراء جو ہے وہ اب بڑی شورٹی سے بیان یہ دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ 63 اے کی تشریح کا معاملہ اگر ریورس ہو جاتا ہے تو ان کے لئے ترمیم پاس کرانا بڑا آسان ہے یا تک کہ بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر مولانا نہیں مانیں گے تو یہ تو پاس ہو ہی جائے گی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی یہ ڈیڈ لوگ وہاں برقرار ہے لیکن حکومت تیاریاں پوری کر رہی ہے اپنی دیکھیں اگر وہ ہمارے بغیر وہ کر لیں تو ہم اس پہ بڑا خوش ہوں گے کہ کم از کم اس گناہ میں ہم شریک نہیں ہوئے اگر کوئی اور شریک ہوتا ہے تو وہ کر لیں ان کے ساتھ باقی ہم اپنے آپ کو کوشش کریں گے کہ اس میں کسی معاملے میں شریک نہ ہوا جائے تو بہتر ہے اچھا آرٹیکل ترے سے ٹے کی سماعت ہو رہی ہے اور پہلے تو یہ بتا دے کہ جمعہ تعلیمہ اسلام کا اس تشریح پر کیا موقف ہوگا اگر یہ ریورس ہو جاتی ہے کیا سٹینس آپ کی جماعت کا ہوگا اور دوسرا ایک خاص وقت میں کیس لگنا ججز کا بدل جانا صداتی آرڈینس کے ذریعے کمیٹی میں ردو بدل کرنا یہ درست ہے فیصلہ مترازے نہیں ہو جائے گا جو بھی آئے گا دیکھئے وہ فیصلہ بھی غلط تھا اور جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے فیصلہ ترے اے پہ جو ہے وہ ایک حکومت جو ہے وہ ٹارگٹ تھی اور اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو فارت کیا گیا اور دستور میں جو چیزیں نہیں تھی وہ بھی ڈال دی گئی یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کی اوپر فیصلہ دیا جائے باوجود اس کے کہ وہ فیصلہ جس کا ریویو مطلوب ہے وہ میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا مگر اس کے باوجود جو ہے آج یہ اس طرح کا کام کرنا جو ہے اگلے فیصلے کو بھی جو ہے متنازع بنا دے گا یا جو کچھ صدارتی آرڈینس کے ذریعے کیا گیا اس نے پوری سکرم کورٹ کو متنازع بنایا تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیں گے تو سر جو انیشلی آپ کی بات ہوئی تھی پی ٹی آئے کے ساتھ وہ لوگ کن کن ڈکات پہ اگری تھے دیکھئے ان کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہوتا اور وہ ڈاکومنٹ جو گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں شاید شیئر کرنے کے لیے انہوں نے اجازت نہیں دی اور جب کسی چیز کی اجازت نہ ہو تو دینے والے کی چیز وینا آگے فردر اس کو شیئر کر دینا مناسب نہیں ہوتا ہماری طرف سے وہ ڈاکومنٹ آج تک شیئر نہیں ہوئی وہ اریجنل ڈاکومنٹ تھا وہ انیشل ڈاکومنٹ تھا جس میں ففٹی سکس کلازز تھے اور وہ ابھی تک بھی شاید میرا خیال ہے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں ہوا تو ہم نے بھی اس کو شیئر نہیں کیا تو ان کی اجازت کے بغیر گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے مگر ہم نے کانسیفٹ پر جو اس میں تھے اس پہ بات کی ہے کچھ چیزوں کو ہم بھی رد کرتے تھے اس میں ہمارا اتفاق ہے رد کرنے کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے یہ تھا کہ ہم پھر دوسری میٹنگ کریں گے مگر وہ دوسری میٹنگ نہیں ہوئی میں کوئی ٹچر آ گیا تھا پی ٹی آئی اپنے جلسے جلوسوں میں مشہول تھی اب اگر کسی وقت ان کی طرف سے ٹائم ہوا تو یقینا ہم بیٹھیں گے مگر یہ بنیادی طور پر ضرورت حکومت کی ہے اگر حکومت کو کوئی ضرورت اپنی پوری کرنی ہوئی تو وہ ڈاکومنٹ بناے گی تمام سٹیک ورڈرز کے ساتھ شیئر کرے گی ان سے ان کا اوپینین مانگے گی پھر ہم اس پر اپنی رائے دیں گے اور سر اب سوال یہاں پر یہ کہ اگر حکومت اپنے پلان بی کا استعمال کرتی ہے تو پھر جے ایو آئی کیا کرے گی جے ایو آئی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز غلط ہوگی جے ایو آئی اس کو غلط کہے گی اس میں امنمنٹ کی کوشش کرے گی اس کو روکنے کی کوشش کرے گی اپنا پارلیمانی کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گی مگر جتنی طاقت ہے ہمارے پاس سر ایک آخری سوال پی ٹی آئی کی سیاست اس طرح احتجاجی موڈ پر چل رہی ہے بانیے پی ٹی آئی کہتے ہیں مذاکرات سب سے بند کر دیں رانہ سناولہ صاحب کہتے ہیں یہ رویہ بلکل قابل برداشت نہیں ہے اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں تو وہ رہیں میدان میں یا ہم رہیں آپ لوگوں کی چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑے کارڈیل ریلیشنشپ ہے آپ کو لگتا ہے مذاکرات کے دروازے بند ہونے چاہیے یا خود بانیے پی ٹی آئی کو یہ احتجاجی سیاست ترک کرنا ہوگی دیکھیں احتجاجی سیاست جو ہے اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا باتچیت کے دروازے جو ہے پولٹیکس میں آپ کو کھلے رکھنے چاہیے اور باتچیت کے دروازے آپ کو بجائے بلکشمنٹ کے آپس میں کھلے رکھنے چاہیے آپس میں ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہیے آپس میں کسی ایک نتیجے پہ پہنچنا چاہیے تاکہ ملک آگے چل سکے ہم ملک کو پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں بلکل صحیح بہت شکریہ اکا امران مرتضی صاحب جی ایو آئی کے سینئر رہنمہ موجود تھے اور انکار فیلحال یہی ہو رہا تھا کہ کسی بھی قسم کا ڈیڈ لوگ ابھی برقرار ہے اور اس میں پیشرف نہیں ہوں پائی مسعودے میں چاہے وہ پی ٹے آئی کی طرف سے ہو چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں وولکم بیک اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریق انصاف کے رانمہ سینیٹر ہمائیوں میمن صاحب بہت شکریہ میمن صاحب آپ کے وقع سر آج بڑی لمبے عرصے بعد میاں صاحب نے اپنی خاموشی توڑی اور ساری یہ الغار انہوں نے کیپی صوبے پر کی وہ کہتے ہیں کیپی کے لوگ پنجاب میں علاج کرانے آتے ہیں تو ہم ان کو سینے سے لگاتے ہیں تو جو جیل میں شخص بیٹا ہے ان سے پوچھیں کہ کیپی کے لیے آج تک انہوں نے کیا کیا ہے کیونکہ ایک دہائی سے زائد حکومت رہی ہے آپ لوگوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائن دیکھیں اس شخص سے پوچھنا یہ چاہیے کہ آپ جو سوالات پوچھ رہے ہیں کہ دس سال سے ہے تو میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ تو پاکستان کے اوپر جو برجمان ہوئے تھے یا آپ کو لاکے ٹھونسا گیا تھا نائنٹین ایٹیز میں نائنٹین ایٹیز میں جس وقت آپ آئے تھے اس وقت پاکستان انڈیا سے زیادہ مالدار تھا پاکستان چائنہ سے زیادہ مالدار تھا پاکستان سنگرپور سے زیادہ مالدار تھا پاکستان ملیشہ سے زیادہ مالدار تھا اور سب سے بڑی بات پاکستان بنگلہ دیشے سیونٹی فائیف پرسنٹ زیادہ مالدار تھا جب آپ کو نکالا گیا یا جب آپ نکلے جب آپ ایز ای پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کسی اور ملک کے ایک چھوٹی سی کمپنی کے ملازم تھے اس کی بیسس پہ آپ کو نکالا گیا اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ایک دوسرے ملک کا اکامہ ہولڈر ہے ایک چھوٹی سی کمپنی کا ملازم ہے اس سے زیادہ شرم کی بات پاکستان کیلئے کیا ہو سکتی ہے اس وقت جس وقت آپ کو نکالا گیا تھا پاکستان انڈیا سے بہت غریب تھا پاکستان چینک سے بہت ہی زیادہ غریب تھا پاکستان ملیشیا سے غریب تھا پاکستان سنگرپور سے غریب تھا اور یہاں تک کہ بنگلہ دیش پاکستان سے چالیس پرسنٹ زیادہ امیر ہو گیا تو سوال تو آپ سے اٹھتے ہیں آپ نے اس ملک کے لئے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ جب آپ آئے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ماں باب آپ کو چار آنے پاکٹ منی دیا کرتے تھے لیکن جب آپ یہاں سے گئے تو آپ نے اپنے بچوں کو عربوں روپے دے کر چلے گئے آپ کو تو یہ یاد ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی جو تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کے پتہ نہیں گھر کے قریب کسی جگہ پہ کوئی ریلوے پاٹک تھا اس کے آس پاس آپ لوگ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے پتنگ بازی کرتے تھے آپ کے بچے تو وہ نہیں کھیلتے یا تو اس زمانے میں وہ نوابوں کے کھیلتے اب نوابوں کے کھیل نہیں رہے کیونکہ آپ تو جدی پوچھتی نوابوں میں سے تھے پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے بھائی باقی سارے آپ اور شہباز شریف آپ کے علاوہ باقی جو آپ کا بھائی ہے ان کی فیملی تو شاید اتنی امیر نہیں ہے جتنی آپ لوگ ہیں پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کے جو باقی کے چھے بھائی ہیں وہ بھی اتنی امیر نہیں ہے جتنے آپ کے والد صاحب امیر تھے یہ سارے سوالات تو بہت سارے اٹھ سکتے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس ملک کو دیوائیڈ کرتے ایتھنک بیسز پہ آپ نے ہمیشہ پنجاب کارڈ کھیلا ہے آپ نے ہمیشہ وہ کیا ہے آپ کہتے ہیں آپ کی ذہنیت یہ ہے کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں سینٹرل ایشیا سے اس راستے آتے رہے اور پنجاب پہ حکومت کرتے رہے آپ کی تو یہ ذہنیت ہے آپ اسی بیسز پہ آپ لوگوں نے کے پی سے آنے والے لوگوں کے اوپر بین لگایا آپ نے کے پی سے آنے والے لوگوں کو کہا تھا کہ تم پنجاب میں انٹر ہو کر دکھاؤ اچھا اس میں سے جو لوگ قریب آئے آپ لوگوں نے ان کے اوپر گولیاں چلائی اسی طرح گولیاں چلائی جیسے آپ لوگ نے اور وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حملہ ورونے آ رہے ہیں یعنی آپ دونوں صوبوں کے درمیان لڑوانا چاہتے ہیں لوگوں کو دیکھیں مجھے ایک باپ بتائیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلی گولی ماری کس نے سوال تو یہ اٹھتا ہے نا پہلی گولی کس نے ماری ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ آپ ایک گولی مارو گے ہم دس ماریں گے آپ مجھے یہ پہ بتاؤ آپ گولی مارو گے کیوں پنجاب والے کے پی کے اوپر فائرنگ اور کی ہے یہ یاد رکھیں کی ہے ایک دو بچوں کی ویڈیوز ہیں جن کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے کسی کو کہاں گولی لگے کسی کو بہت سارے شلز ملے تو ان لوگوں نے ایکچولی فائرنگ تو کی ہے اور یہ پنجاب کی پولیس پہلی بار نہیں ہے ہمیشہ یہ کرتی رہے ہیں انہوں نے بلکل اسی طریقے سے جیسے آہ نائنٹین نائنٹین میں جولین والا باغ میں جب کوئی اتجاج کر رہے تھے تو وہاں پہ انگریز سرکار نے گولیاں چلائی تھی انہوں نے اسی طریقے سے مارڈل ٹاؤن میں لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی ذہن تو ان کا وہی انگریزوں والا ہے وہ گوری سرکار تھی یہ چوری سرکار ہے کونسپٹ تو ان کا ایک ہی ہے پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں مریم صاحبہ کہتے ہیں کہ بہت کم دو کسی چار کہیں تین بندے نکلے تھے دو بندوں کے لیے آپ کی پولی پوری پولیس فورس پہنچی ہوئی تھی آنسو گیز پھینک رہے تھے دو بندوں کے لیے مریم صاحبہ پتہ ہے آپ جھوٹ بولتی ہیں اتنا جھوٹ نہ بولے اتنا جھوٹ نہ بولے کہ مطلب آپ ایک مزاق بن گئی ہیں مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو آپ ایک اکیلے میں ایک سنٹنس پاکستان کے اوپر آپ نہیں لکھ سکتی ایک سنٹنس اکیلے میں آپ پاکستان کے اوپر نہیں لکھ سکتی اگر آپ کو چیٹنگ نہ کرائی جائے بے کل صحیح ہے اور آپ آکے باتیں کر رہی ہیں ادھر اچھا محمد صاحب یہ بتائیے سر آج آرٹیکل 63 ایکی سمات کے دوران آپ کے وکیل رانوما کی جانب سے جو رویہ عدالت میں اختیار کیا گیا وہ درست تھا کیونکہ آہ آپ کو لگتا ہے اس رویہ سے انصاف مل سکتا ہے آپ کو دیکھیں ان سے انصاف مل ہی نہیں سکتا ان سے انصاف اس لیے نہیں مل سکتا کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کا کسی بھی جاج کے ساتھ جب آپ کا کئی کئی پرسنل میٹر آج ہے نا کسی ایک پارٹی کے ساتھ یا کسی ایک اس کے ساتھ یا انہوں نے کبھی اس کا کیس لڑا ہو یا اس کے خلاف کیس لڑا ہو وہ جج کبھی ان کا کیس سن نہیں سکتا ہے یہ جسٹس گلزار صاحب کی ایک ججمنٹ بھی ہے کازی فائز عیسہ صاحب کے لیے کہ آپ کبھی پی ٹی آئی کے کیسز نہیں سنیں گے اس کی دو وجوہات ہے ایک یہ کیونکہ ان کے اوپر ریفرنس دائر ہوتا دوسری ان کی بیگم نے خود انڈیویجول عمران خان کے بارے میں انہوں نے میں خیال میں کوئی آہ کیس بھی کیا یا کیس کا کوئی پٹیشن دائر کی تھی کیا کی تھی اور کازی فائز عیسہ صاحب نے بھی شاید اس لحاظ سے کیا ان کو لیکن اس سے بڑی بات یہ اصل جو مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت بینچ ہے یہ انکونسٹیوشنل ان لیگل بینچ ہے یہ بند نہیں سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تھری میمبر بینچ ہے جو اکارڈنگ ٹو پریکٹس این پروسیجر کے لحاظ سے اس تھری میمبر بینچ چلو ہم فیلہ حال ہم اس پہ نہیں جاتے کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ غلط ہے اور جسٹس کازی فائز عیسہ کے مطابق یہ غلط ہے لیکن ہم اس میں نہیں جاتے لیکن اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ تھری میمبر بینچ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جب تیسرا میمبر نہیں تھا آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا پھر اس کے بعد پھر آپ نے جب ایک بینچ بنا لیا فرض کرے آپ نے ایک غلط کام کیا تو اس کو پہلا تو ایک غلط کام ہوا اس کو اگنور کیا دوسرا غلط کام کیا اس کو اگنور کیا تیسرا غلط کام آپ نے یہ کیا کہ جب آپ ریویو پٹیشن جب ریویو ہوتی ہے تو وہ وہی اوریجنل بینچ ہوتا ہے جب تک اس کا کوئی جج ریٹائر نہ ہو گیا ہو ورنہ کیس وہی سنتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتے ہیں تو جب اس میں ایک جج ساب ہے انہوں نے ریکیوز بھی نہیں کیا آپ نے ان کو ریپلیس کر دیا بے کل سیکھ اور اچھا اس کے بعد پھر جب آپ کو کہا گیا کہ یہ غلط ہے چونکہ آپ ہی کے بینچ کے اوپر اتراز اٹھایا ہے آپ خود ہی کیسے جج کر سکتے ہو کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا ان لوگوں سے آپ کس قسم کی مجھے جسٹس کی امید رکھیں گے بلکل صحیح میں تو سمجھتے ہی نہیں ہوں کہ ان سے کوئی جسٹس آ سکتی ہے سر مجھے یہ بتائیے گا ابھی میری کامران مرتضی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ جو سلمان اکرم راجہ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ مساودے پر ان کی باتچیت ہو رہی تھی آئینی ترمیم کے اوپر فی الحال اب مزید کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ڈیڈ لوگ ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے تو یہ سمجھا جائے کہ مولانا کے ساتھ مساودے کے اور اب کوئی باتچیت آپ کی نہیں ہو رہی کسی بھی قسم کا کوئی ڈرافٹ آپ کی طرف سے تیاد نہیں کیا جا رہا ہے کسی بھی شک پہ آپ لوگ اگری ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں میرے خیال میں جو مجھے علم ہے جو مولانا صاحب نے خود بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر بہت ساری ترامیم ایسی ہیں جن سے ہم اتفاق کرتے ہیں اس کے اندر چھوٹی موٹی چینجز کر رہے اتفاق کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو جو گورمنٹ ہے ان کے پاس نہ آئینی اختیار ہے نہ مورل اختیار ہے کہ یہ آئینی چینجز لے کر آئیں تو اگر مولانا صاحب کا یہ سٹانس تھا تو میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب اس پرنسپل سٹانس کو بدلیں گے تو سر آپ لوگ مساویدہ پہ تو کام کر رہے تھے ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تو تیار کر رہے تھے ایک مساویدہ ایک جے یو آئی کر رہی تھی اس کا مجھے نہیں علم کہ وہ کام ہو رہا ہے کتنا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے میں تو ان پرنسپل بات کر رہا ہوں ان پرنسپل بات یہ ہے جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے نا دیکھیں جب آپ ایک پرنسپل سٹانس لے لیتے ہیں اور آپ اپنے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ یہ کر رہے ہیں اس کے بعد اس پرنسپل سٹانس سے اور وہ بھی اس بیسیس پہ کہ جب مولانا صاحب نے شروع سے دوہزہ چوبیس آٹھ فروری کے بعد سے مولانا صاحب کا سمپل ایک سٹانس تھا کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے یہ حکومت آئینی نہیں ہے اور انہوں نے خود کہا ہے کہ اصل اگر آپ کو چاہیے اور یہ کل یا پرسو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں یہ ڈیڈ لوگ ختم ہو تو ری الیکشن is the only way یہ ان کے الفاظ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جس شخص کے یہ یہ پرنسپل سٹانڈ ہے وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی اس قسم کی آئینی طرح میم نہیں کر گا باقی کوئی اور کیس کوئی اور جو normal day to day والے کوئی laws بنتے ہیں اس کو کر لے کر لے آئینی طرح میم are totally different different game ball اس میں میرا نخیال کے جی او آئی یہ کرے گی اور کرنا بھی نہیں چاہیے دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے آج جسٹس منیر کو ہم لوگ کتنا برا بھلا کہتے ہیں بالکل صحیح آج افتخار چودری صاحب کے اوپر آج افتخار چودری صاحب کے اوپر بلاول بھٹو صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں یہ تاریخ جج کرے گی اب بولانا صاحب بلاول بھٹو اور ہم جب سارے ہم لوگ کدھر کھڑیں یہ تاریخ آسے دس سال بعد پندرہ سال بعد لوگ جج کریں گے پھر لوگ کہیں گے کہ بلاول بھٹو تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کے سپوکس پرسن بن گیا تھا اس نانے کا بیٹا جس نے اپنی جان دے دی لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ میں ملا ہے سر کچھ ایسا ہی 2013 کے الیکشنز میں آپ کے لیے بھی پارٹی کے لیے بھی کہتے رہے ہیں بہت شکریہ محمد صاحب آپ کے وقت کا میرے ساتھ تھے دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں حکومت متفقہ طرح میم پاس کرا سکے گی یہاں پھر پلان بی پر ہی رہے گی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ